ہمارکم ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براوی چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناظرین میرے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ناظرین آج ہم اپنا سکس لیسن سٹارٹ کریں گے اور ہم نے جتنے بھی ففت ہماری لیسنس گزر چکے ہیں جن میں ہم نے بہت بیسکس کو ٹچ کیا تھا آج ہم نیا سیکھیں گے اور اس لیسن کو آگے بڑھائیں گے جو ففت لیسن میں ہم نے کتنا کچھ پڑھا تھا آگے ہم مزید نیو چیزیں سیکھیں گے اور جو کچھ ہم نے پریویس سیکھا ہم نے ان کی ریویزن بھی کی تھی ساتھ میں اب ہم آج اپنا نیا لیسن سٹارٹ کریں گے اس میں بھی ہم نیو سیکھیں گے اور ریویزن بھی ساتھ میں کریں گے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم براوی میں یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ میں سو رہی ہوں میں نے کانا کھا لیا یہ وہی الفاظ ہے تو ہم ان کو براوی میں کیسے بولتے ہیں ہم ان کو براوی میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کس طرح ہم براوی میں ان الفاظوں کو ادا کرتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں خاظنگ ہم براوی میں سونے کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم سونے کو خاظنگ کہتے ہیں خاظنگ کا جو مین مطلب ہے یہی ہے کہ ای خاظنگ اٹھ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ اگر بوائی کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں تو بھی ہم یہی براوی ورڈ بولیں گے اگر لڑکی کے لئے یوز کر رہے ہیں تو بھی ہم یہی ہی ورڈ یوز کریں گے اور یہی سنٹینس ہی بولیں گے ان میں کوئی چینج نہیں ہوگا ای خاظنگ اٹھ ای خاظنگ اٹھ میں سو رہی ہوں ای خاظنگ اٹھ ای خاظنگ اٹھ ای خاظنگ اٹھ میں سو رہی ہوں ای میں ای کتخ کھانا کھوٹ کھوٹ کا مطلب ہے کھا لیا اگر آپ سے کوئی اور سوال کرلے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کوئی کتخ کھوٹ میں نے کھانا کھا لیا اگر کچھ اور بغیرہ پوچھیں کھانے کے جگہ کچھ اور آپ سے پوچھیں یہ والا آپ نے ٹیسٹ کیا یہ کھانا آپ نے کھا لیا تو آپ سے بولو گے ہاں میں نے کھا لیا تو تب یہ ورڈیوز کر سکتے ہیں کنگٹ ای کتغ کنگٹ ای کتغ کتغ کانا ای کتغ کنگٹ کنگٹ ای کتغ کنگٹ میں نے کانا کھا لیا ای کتغ کنگٹ میں نے کانا کھا لیا پھر ہے ابھی ہم نے پریویس میں کانے کے ذکر کیا تھا اب ہم نے روٹی کا ذکر کرنا ہے کہ روٹی کو ہم براوی میں کس طرح بولیں گے جس طرح اردومی آم پہ لکھا ہے میں نے روٹی پکا لیا اب ہم اسی سنٹینس کو براوی میں کیسے بولتے ہیں ای میں آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہر ورڈ میں میں نے ای کا استعمال کیا ہے مطلب ای ہم میں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ بھی ای ہے یاں پہ بھی ای میں ای میں ای ارغ ارغ ہم روٹی کو بولتے ہیں براوی میں ای ارغ ای ارغ بسیٹ میں نے بسیٹ پکانے کو بولتے ہیں ای ارغ بسیٹ ای ارغ بسیٹ ای ارغ ارغ روٹی ای ارغ کو ہم ارغ بولتے ہیں ارغ ای ارغ بسیٹ ای ارغ بسیٹ میں نے روٹی پکا لیا بسیٹ پکا لیا یا پکانا ای ارغ بسیٹ ای ارغ بسیٹ میں نے روٹی پکا لیا میں جا رہی ہوں ای کھا ای کھاوے ای کھاوے میں جا رہی ہوں اگر آپ بھائے ہو تب بھی یہ ورڈ یہ سنٹینس آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لڑکی ہو تب بھی یہ سنٹینس یوز کر سکتے ہیں براوی میں کوئی ان چیزوں کا کوئی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہی کے لئے یہ ورڈ یوز کریں گے شی کے لئے آپ یہ ورڈ یوز کریں گے نہیں بلکہ براوی میں آپ سیم ہی بولیں گے ای کھاوے ای کھاوے کعوہ کا مطلب ہے جانا میں جا رہی ہوں ای کعوہ ای کعوہ ای کعوہ میں جا رہی ہوں ای کعوہ میں جا رہی ہوں پھر ہے اب ہم انہی سنٹینسز کو یہاں پہ ہم نے آج کو جو ہمارے لیسن تقریباً کانے وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں مزید بھی نہیں ہوں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن آج کو جتنا بھی ہمارے لیسن وہ کانے وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے یہ مین مین باتیں ہیں جو میرے خال سے ٹوٹلی ہر روز ہم یہ الفاظ سنتے ہیں یہ بولتے ہیں گر میں ان کا ذکر ہوتا ہے اسپیشلی فیملز اور میلز بھی انہی چیزوں کو دوراتے ہیں ہم کبھی کبھی وہ کام لیتے ہیں تب ہی یہ ورڈز یوز کرتے ہیں کہ چائے بناو دودھ گرم کرو یہ کرو وہ کرو تو یہ وہی بیسک چیزیں ہیں جو ہم دیلی لائف میں سنتے آ رہے ہیں تو نیکسٹ ہے دودھ گرم کرو دودھ گرم کرو پاش براوی میں ہم دودھ کو بولتے ہیں پاش 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 تے باسف باسف کو بولتے ہیں گرم کرو باسف گرم کرو مطلب باسف ہم براوی میں بولتے ہیں کہ اس کو گرم کرو کسی بھی چیز کو جیسے پانی کو گرم کرو تو پانی کو گرم کرنے کیلئے بھی ہم باسف کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں دودھ گرم کرو پال تے باسف دودھ گرم کرو پال تے باسف دودھ گرم کرو دودھ گرم کرو چاہ کھرک چائے بناو آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہو جیسے اپنی سسٹر کو برادر کو کبھی کبھی ہم بولتے ہیں کہ آپ بناو چائے تو کبھی ہم اپنی سسٹر کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ چائے بناو تب ہم یہ ورڈ use کرتے ہیں چاہ کھرک چائے کو ہم چاہ بولتے ہیں چائے تو ہم براوی میں اردو میں بولتے ہیں لیکن براوی میں ہم بولتے ہیں چاہ چاہ کھرک چاہ کھرک کھرک مطلب بناو چاہ کھرک چاہ کھرک چاہ کھرک چاہ کھرک چائے بناو چاہ کھرک چاہ کھرک اب ہم اپنے پھر سے روائز کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح ان تمام لیسن کو گیٹ کر سکیں جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہم ان کو روائز کرتے ہیں let's move towards revise ای ای خاچنگ گٹ میں سو رہی ہوں ای خاچنگ اٹ ای خاچنگ اٹ میں سو رہی ہوں ای ختغ کنگٹ ای ختغ کنگٹ ای ختغ کنگٹ میں نے کھانا کھا لیا ای ختغ کنگٹ ای ختغ کنگٹ میں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہے ای ارغ بسیت ای ارغ بسیت میں نے روٹی پکا لیا ای ارغ بسیت ای ای ارغ بسیت میں نے روٹی پکا لیا ای ارغ بسیت میں نے روٹی پکا لیا ای کعوے میں جا رہی ہوں ای کعوے میں جا رہی ہوں ای کعوے میں جا رہی ہوں پال تے باسف دودھ گرم کرو چا کرک چائے بناو چا کرک چائے بناو چا کرک چائے بناو تو آج کے لیسن یہاں تک امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا دیجئے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے الحافظ